السلام علیکم کلاس بیٹے کیا حال چالیں اچھا بیٹا میں کوئیسٹن نمبر ٹین آپ کو میرے خیال میں دیا تھا نائن اور ٹین تھا یا ٹین اور لیون تھا بارال ٹین کوئیسٹن جو ہے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں اگر کوئی گلتی ہوئی تو درست کر لی جائے گا اور اس کے بارے میں پوچھنا ہوا تو میسج کریے گا اس میں یہ تھا بیٹا اٹیبل پرچیس چھ سو پچاس ایڈ بین پاس رودہ پرچیس ڈے بک ٹیبل فرنیچر ہوتا ہے اصل انٹری ہو نہیں تھی فرنیچر ٹو کیش اس نے کر دیا پرچیس ٹو کیش 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 سے کینسل ہو جائے گا فرنیچر اپنی اصلی جگہ ڈیبیٹ پہ اور پرچیس گلتی سے ڈیبیٹ ہوئی تھی تو کریڈٹ ہو جائے گی انٹری ہو جائے گی فرنیچر ٹو پرچیس پھر کہتا ہے آٹھ زار پیڈ فور دا ویجز ورک میں فور میکنگ شوکیس شوکیس بنایا تو فرنیچر پہ ہوا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب بھی کسی فکس ایسٹ پہ کوئی خرچہ کیا جاتا ہے ماں سوائے ریپیئرز کے تو وہ خرچہ اسی ایسٹ میں شامل ہوتا ہے تو اگر شوکیس بنانے کی ویجز نہیں ہیں تو وہ شوکیس کا ہی خرچہ ہے تو فرنیچر کا ہے تو یہ بھی انٹری ہو نہیں تھی فرنیچر ٹو کیش اس نے کر دیا ویجز ٹو کیش 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 سے کینسل ریکٹیفائی انٹری ہوگی فرنیچر ٹو ویجز سیل ہے اٹھارہ زار کی پاس تھو دھا پرچیز ڈے بک کسٹمر اکاؤنٹ ہیس ہوور بین کوریکٹلی ڈیبیٹ کہتا ہے جی کسٹمر ٹھیک ہے تو پرچیز تھی تو اس کو سیل میں لکھ دیا سیل تھی تو پرچیز میں لکھ دیا تو اصل انٹری اس کی ہونہی تھی سیل اکاؤنٹ ٹو کسٹمر اس نے کر دیا ہے کسٹمر ٹو سوری سیل سوری سوری اصل انٹری ہونہی تھی کسٹمر ٹو سیل اس نے غلطی سے کر دیا ہے پرچیز ٹو کسٹمر ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کسٹمر اس میں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ہم نے سیل اور پرچیز کو سعی کرنا تو اس کی جو ریکٹیفائی انٹری ہوگی وہ ہوگی بیٹا سسپنس ڈیبٹ پرچیز کریڈٹ اور سیل بھی کریڈٹ ٹھیک ہے کسٹمر کی جگہ سسپنس آئے گا کیونکہ اس نے کہا کہ کسٹمر کریکٹ ہے پھر کہتا ہے جی سیل ہے پہنٹالیس ہو کہ کاشف بروز کو was credited to their account ہے جی سیل کی تھی کاشف بروز کو انٹری ہونی تھی کاشف بروز to سیل کاشف برو اکاؤنٹ to سیل اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو کاشف to سیل انٹری ہونی تھی لیکن وہ کہہ رہا ہے غلطی سے اس نے کریڈٹ کر دیا their account یعنی کاشف کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا اب صرف کاشف کے اکاؤنٹ کو صحیح کرنا اب آپ غلطی ترکھی ایک ہے کہ کاشف کے اکاؤنٹ نے کیا ہونا تھا ڈیبٹ کر کیا دیا کریڈٹ صحیح کرنے کے لئے کیا کروگے دو دفعہ ڈیبٹ کروگے یعنی پنتالیس سو اور پنتالیس سو نو ہزار سے تو ریکٹیفائی انٹری ہوگی کاشف ڈیبٹ سسپنس کریڈٹ نو ہزار سے پھر انٹری ہے جی تیس ہزار پیڈ for the purchase of motorcycle for the partner had been charged the miscellaneous expense تو یہ پارٹنر کے لئے لی گئی ہے بائک تو اس کا مطلب ہے یہ ڈرائنگز ہے تو اصل انٹری ہو نہیں تھی ڈرائنگز اکاؤنٹ to cash اکاؤنٹ اس نے کر دی مسcellaneous expense to cash 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 سے cancel ریکٹیفائ انٹری ہوگی ڈرائنگ to مسcellaneous expenses پھر کہتا ہے پرچیز 696 had been debited to the supplier account as 632 supplier was server اب دیکھو جی دو غلطیاں ہوئی ہیں یہاں پہ جب پرچیز کی جاتی ہے کوئی بھی چیز تو وہ ہوتی ہے پرچیز to server اس نے غلطی سے کیا کیا ہے server کوئی ڈیبٹ کر دیا ایک گلتی دوسری گلتی یہ کہ server کو 632 روپے سے ڈیبٹ کیا تو صرف server کا account غلط ہے تو میں کیا کروں گا میں server کے account کو غلطی سے اس نے ڈیبٹ کر دیا تھا میں 632 کے ساتھ server کو کروں گا credit ٹھیک ہو گیا بیٹا 632 کے ساتھ پر چیز فرق آئے گا اسے suspense میں کر دوں گا credit اس طرح یہ ہوگا کہ purchase اپنی اصلی جگہ پہ آجائے گی debit side پہ اور supplier server جو ہے جو غلطی سے debit ہو گیا تھا وہ credit ہو کے ختم ہو جائے گا اور جو amount کا فرق آئے گا وہ suspense میں چلا جائے ٹھیک جی اس کی entries میں بول دیتا ہوں کہتا ہے return of goods to a supplier ٹھیک ہے ہم نے چیزیں واپس کی ہیں supplier سلیم کو for 2000 has not been posted to their account error of omission ہے تو return of goods to a supplier supplier کو واپس کی ہیں ہم نے تو یہ purchase return تو entry ہو نہیں تھی slim account to purchase return ٹھیک ہے لیکن وہ کہتا ہے not posted to their account یعنی slim کے account میں تو یہاں پہ purchase return کا کوئی نام نہیں آئے گا تو یہ simple entry ہو جائے slim and company debit suspense credit پھر کہتا ہے interest receive کیا 24 اٹ in cash book was not posted to concerned account interest receive کیا ہے جی ٹھیک ہے جی کہتا ہے cash book میں تو وہ لکھ دیا یعنی cash میں وہ آگیا تو اس کی اصل entry ہو نہیں تھی cash account to interest receive account تو وہ کہہ cash میں آگیا اس کا مطلب interest receive میں نہیں لکھا تو credit ہو نہ اس نے تو ہم لکھیں گے suspense to interest received پھر کہتا ہے purchase returns to مختار 3000 کی have been wrongly entered in the sales return book میں نے آپ بتایا تھا اگر پوری entry غلط ہو جی تو کیا کرنا correct entry ہے purchase return کی entry ہے مخت debit purchase return credit لیکن اس نے کیا کر دیا اس نے کر دیا sale return account to مختار account تو پوری entry غلط کر دی تو آپ نے کیا کرنا ہے correct entry کرنے کے لیے پہلے correct entry آگے لے جائیں پوری کی پوری وہ ہوگی مختار account debit purchase return credit اب جو غلط کی تھی وہ کیا return to مختار تو sale return غلطی سے debit ہو رہی تھی اس کو credit کر کے ختم کریں گے ٹھیک ہے اور مختار debit ہو جائے گا تو اس کی amount میں double ہو جائے گی تو entry rectify ہوگی purchase return debit ٹھیک ہے sorry یہ ہوگی sale return debit نہیں یار ایک منٹ ٹھہرو بیٹا purchase return credit ہو نہیں ٹھیک ہے مختار account debit purchase return credit ٹھیک ہے اور sale return be credit تو entry ہوگی مختار debit sale return credit purchase return credit مختار میں double amount آ جائے گی ٹھیک ہے بیٹا جی پھر آپ کے اگے entry آ رہی تھی an amount of 38 40 which was to be debited in naeem account wrongly debited as 480 تو یہ تو undercast ہے بیٹا naeem debit suspense credit جتنا کم لکھا گیا دونوں کا فرق وہ آپ نے لکھ دینا پھر کہتا furniture purchase 7000 was posted to the debit side of the building account اچھا جی تو یہ لکھنا تھا furniture to cash کر dیا building to cash 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 سے cancel furniture to building entry ہو جائے wages paid 8000 posted to wages account twice wages paid تو اس کا مطلب ہے wages debit ہو رہی ہے لیکن دو بار debit کر دی ہے تو ایک بار credit کر دی نا ٹھیک ہے تو اس کی entry ہوگی suspense debit wages credit 8000 روپے سے لو بیٹے یہ آپ سوال درہ practice کر لی نا ٹھیک ہو گیا باقی انشاءاللہ کل کریں مزید تو آپ کریں گے question number 10 کیا ہوگا 11 اور 12 آپ آگے کریں گے پھر میں آگے کروا دوں گا اس کو اگر کوئی غلطی ہوگی تو پھر آپ پوچھ لینا ٹھیک ہے اوکے بیٹ اللہ حافظ تو آپ کی practice ہوگی سوال 10 11 اور 12 کی